عبیرہ سبرینہ سے کہتی ہے کہ میں تو یہ کہوں گے کہ یہ مر جائے عبیرہ کے ماں سے برداشت نہیں ہوتا وہ عبیرہ کو تھپڑ زورت دار لگا دیتی ہے عبیرہ حیران ہوتی ہے کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ میری ماں نے مجھے سبرینہ کے وجہ سے تھپڑ لگایا عبیرہ کے ماں کہتی ہے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تم اپنی بہن سے ایسے کروں یہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے میں نے اس کا سرکتی زیادہ کی لیکن اس سے افتق نہیں کی اور تم آگے سے وہ اتنی بتمیزی کرتی ہو ادھر سرمت کی شانزے سے شادی ہونے کے بعد شانزے کو اس کی ماں ذرا بھی نہیں بھاتی وہ اچھاتی ہے کہ اس کی ماں اس کا حکم مانے وہ اس کی ماں پر کسی نہ کسی طریقے سے توحمد لگاتے گتی ہے اور اس سے اپنے گرخ میں کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ سرمت کو پسند نہیں ہوتا وہ برداشت نہیں کرتا ادھر مویت سبرینہ سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو تمہارے سے زیادی ہوئی ہے میں یہ برداشت نہیں کرسکتا اور میں کسی طریقے میں برداشت نہیں کرسکتا کہ تم تمہارے ساتھ کو بتمیزی کرنے کو کوئی نش کریں سبرینہ حیرانوں کو دیکھتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ آپ میرا کیوں دفعہ کر رہے ہیں آپ تو مجھ سے خود نفرت کرتے ہیں مویت کرتا ہے کہ میں نے تم سے نفرت کرنی ہوتی ہے تو تم یہاں نہ ہوتی تو میں پتا ہے کہ شادی سے پہلے ہم کتنے اچھے دوست تھے اور اب بھی ہم اچھے دوست تو بن سکتے ہیں اچھے میاں بیوی نہ سہی لیکن دوست ہماری اب بھی گہری ہی ہے ہم ایک دوست کے ساتھ باتیں شیئر تو کر سکتے ہیں سبرینہ کہتی ہے آپ ٹھیک کریں